تو ہے آکا اللہ تو سب کا ہے تجھ سے ناتا تجھ سے ناتا اللہ قرآن مجید میں ہے جب فرشتوں سے سوال کیا گیا انہوں نے عرض کیا انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں اللہ کا علم وسیع اور مکمل ہے یہ ماضی حال اور مستقبل کا احادہ کیے ہوئے ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اللہ فرماتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ بَعْلَمُ مَنْ بَعْلَمُ مَنْ بَعْلَمُ مَنْ لَعْسَنَا سمندروں کی بے کران لہروں کا رقص کرنا انسانی سوچیں اور جانوروں کی حرکات حتیٰ کے ہر چیز جو بھی وقوع پذیر ہوتی ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ چیزوں کی تمام تفصیلات سے واقف ہے جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ اس کے وسیع علم کے مقابلے میں ایک ذرہ ہوگا تسخیر کائنات کے علم حاصل کرنے کی انسانی کوشش بھی اصل میں اللہ ہی کی خلاقیت اور اس کے فہم و ادراک کا اعتراف ہے اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں تمام مسلمانوں کے لئے علم حاصل کرنا فرض ہے قرآن مجید کی پہلی وحی میں بھی یہ تعلیم ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقُ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا اسلام ایسا مذہب ہے جو علم کے حصول اور اس کی ترویج پر بے پناہ زور دیتا ہے اس سے ہمیں اپنے اور اپنے آقا و مولا کے تعلق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے